السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بے نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 144 وان فورٹی فور تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ہم لوگ پہنچے تھے آیت نمبر 49 تک اب یہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے آیت نمبر 150 سے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى وَإِلَى عَادٍ اور قومِ عَاد کی طرف اَخَاهُمْ ان کے بھائی بھود کو ہم نے بھیجا یہاں پہ محضوف ہے اَرْسَلْنَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى یعنی حود علیہ السلام جو تھے وہ قومِ عَاد ہی کے ایک فرد تھے وہ باہر سے جہاں فورنر نہیں تھے آؤٹسائیڈر نہیں تھے انہی کے ایک خاندان سے تھے یعنی قومِ عَاد کے ہی فرد تھے تَأَرْسَلْنَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى قومِ عَاد کے طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجے قالا انہوں نے کہا یا قومِ اے میری قوم کے لوگو اُعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُو جس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے یہ لوگ بہت سارے معبودوں کو پوچھتے تھے تَأَرْسَلْنَا إِلَاہِنْ لَكُمْ مِنْا کہا میری قوم کے لوگو یہ کیا کر رہا تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور جو کچھ بھی تم لوگ پوچھ رہے ہو اس کی کیا حقیقت ہے معلوم ہے اِنَا اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُون تم لوگ نہیں ہو مگر یہ کہ تم لوگ جھوٹ گڑھنے والے ہو افترہ باندھنے والے ہو یعنی جو تمہارے جو ہے اقائد ہیں وہ سب سمجھے کہ من گھڑت ہیں اس میں جہے کوئی سچائی نہیں ہے اس لحاظ سے دو ٹوک انداز میں حود علیہ السلام نے وہ قومیات کو سمجھا ہے تو یہ سمجھے کہ جزیرت العرب ہے یہ تو یہاں پر جہے نوح علیہ السلام آئے تھے اور یہ یمن والا علاقہ ہے یہاں پر جہے احقاف یہاں پر جہے قوم عاد جہے آباد تھی تو یہاں پر حود علیہ السلام آئے اور یہاں پر جہے مدینہ سے اوپر یعنی حجر کا علاقہ ہے یہاں پر سمود علیہ السلام آئے تھے یہ سالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس قوم حود یہاں پہ قوم عاد یہاں پہ قوم سمود یہاں پہ اس کے بعد ابھی ہم لوگ جہاں قوم حود پڑھے تھے اس کے بعد ابھی ہم لوگ قوم عاد پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد قوم سمود کو پڑھیں گے تو قوم عاد کے طرف انہی کے بائے ہود کو ہم نے بھیجے انہوں نے کیا کہا قالا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تم لوگوں کے لئے من الہین کوئی بھی الہ غیر اس اللہ کے علاوہ اور اگر تم لوگ اس اللہ کے علاوہ اور بھی الہ کو مانتے ہو پوچھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ فائدہ نقصان کے مالک ہیں وہ تو یہ جھوٹ ہے جتنی بھی کوالٹیز تم لوگوں نے اپنے معبود باطل کے لئے اسیسیٹ کیو ہو یہ سب من گھڑت باتے ہیں انہ انتم اللہ مفترون تم لوگ نہیں ہو مگر جھوٹ گڑنے والے سب لوگوں نے اپنے طرف سے ایک ایک جھوٹ گڑ کر کے ان کو جہاں پاورفل بنائے جہاں تک میری بات ہے کہ میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تم سے دشمنی مول لے رہا ہوں تم لوگوں ناراض کر رہا ہوں کیونکہ انجام کے طور پر تم لوگوں ناراضی ہو رہا ہو تو یہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے اس تبلیغ کے نتیجے میں کچھ پیسہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں مجھے پروفیشنل نہ سمجھو خود غرص نہ سمجھو بلکہ جہاں میں مطلبی نہیں ہوں بلکہ میں مخلص ہوں اے میری قوم کے لوگوں لا اسالکم میں تم لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہوں علیہے اس تبلیغ پر اجرا کوئی بھی اجر تعلیم پر اجر لے سکتے تبلیغ پر اجر نہیں لے سکتے اے میری قوم کے لوگوں میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں لیتا ان عجریہ الا علیلذی فترنی میرا عجر نہیں ہے مگر کس پر اس ہستی پر جس نے مجھے وجود بخشا ہے یعنی اللہ تعالی یہ جو میں جہاں ٹوٹو ٹوٹو جا رہا ہوں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں وون کر رہا ہوں آگاہ کر رہا ہوں اس کا عجر چاہیے لیکن کس سے چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اس سے چاہیے تعفلات آقلون تو تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جہاں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جہاں وہ پیسہ ڈیمان کرتا ہے لیکن میں تو بے لاؤس تم لوگوں کو جہاں تبلیغ کر رہا ہوں لہذا میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ یا قوم ہے اے میری قوم کے لوگوں استغفر و ربکو اب تک جو تم لوگوں سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لئے اپنے رب سے استغفار کر لو بخشش طلب کر لو معافی مانگ لو پھر کیا کرو سمتوبو علیہ پھر تم اسی کے طرح متوجہ ہو جاؤ ابھی تم لو جہاں دیوی دیوتا کو پوجہ پاٹ کر رہے تھے اور اللہ واحد کو چھوڑے ہوئے تھے تو اب جہاں اس غلط حرکت کے لئے تم لوہاں توبہ مانگ لو استغفار کر لو بخشش طلب کر لو اور ادھر جہاں ٹن تھے اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تابہ یتوبو منے متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا دنیا بھی بھی فائدہ ہوگا اور اخری بھی تو ہوگا ہی ہوگا تو یورسلس سما علیکم مدرارہ تو وہ تم پر بھیجے گا آسمان وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر مدرارہ برستہ ہوا یعنی خوب خوب بارش تمہارے یہاں ہوگی تو اس کے وجہ سے بارش سے جو کیا ہوگی فصل وغیرے خوب خوب ہوں گے اور وہ سمجھے کہ احقاف کا علاقہ جو تھا ریگستان کا علاقہ تو وہاں پانی جو ہے کتنی قیمتی چیز ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور زیادہ کرے گا تم لوگوں کو قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ قُوَّت میں مزید قُوَّت یعنی ایسے ہی قوتوار تو ہوئی تم لوگ ڈیل ڈال والے لمبے چوڑے ہٹے کٹھے مزید اللہ تعالی قوت سے نوازے گا یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے اور ان لوگوں پہ جب عذاب آیا ہے تو ان لوگوں کی لاشیں جو پڑی تھی تو سمجھے کہ ایسے کہ خجور کے تنی اتنے لمبے چوڑے ہوتے تھے یعنی ہم لوگ کا جو ہے وہ جو ٹاور میں رہتے ہیں نا دس منزلہ بیس منزلہ تو یہ ایک ایک جو ہے سلیپ جو ہے ان کے ایک ایک قدم رہتے تھے سمجھے وَيَزِدْكُمْ قُوَّتًا إِلَا قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ تو تم لوگ مجرم بن کر کے مت لوٹو یعنی میری بات سن لو تو مان کر کے جاؤ توبہ طائب ہو کر کے جاؤ میری بات کے انکار کر کے مت جاتو لوگ وَلَا مُجْرِمِ کے مُجْرِمِ ہی رہ جاؤ گے اب قوم نے اتنے پیارے انداز کرتے ہیں دعوت کے جواب کیا دیا یہ دیکھیں قَالُوا ان لوگوں نے کہا یاہود اےہود مَا جیتَنَا بِبَيِّنَا آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر کے نہیں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے میسنجر بنایا ہے کوئی دلیل وغیرہ ہے ہی نہیں وَمَا نَحْنُوا بِطَارِكِ آَلِحَتِنَا انہنو یہ دیکھیں اور ہم لوگ وَمَا نَحْنُوا اور ہم نہیں ہیں بِطَارِكِ آَلِحَتِنَا اپنے الٰہ کو چھوڑنے والے انقولٰکا محص آپ کے کہہ دینے سے آپ کہتی ہے کہ یہ غلط غلط چھوڑ دو تو چھوڑ دو نہیں آپ کے کہنے سے ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم لوگ نہیں ہیں آپ کی بات ماننے والے یعنی آپ کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تو انہوں نے جواب دے دیا اب اس کے بعد جہے اور بھی ان لوگوں نے کہا کیا کہا کہ آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے اور ہم ہی صحیح ہیں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرو تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ پرولم آ گیا ہے یہ پرولم کہاں سے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہمارے بامودوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ان کے خامیاں بتاتے رہتے ہیں تو ان کا سراب وغیرہ پڑ گیا ہے آپ کو اِنَّ قُولُو ہمارا تو کہنا نہیں ہے مگر کیا کہ اے طرح کا باز آلہتنا بسو کہ ہمارے باز الہ نے آپ کو برائی میں مبتلا کر دیا ہے یعنی ان کی چھوٹ لگ گئی ہے اس کے وجہ سے آپ کا نعوذ باللہ آپ سمجھئے کہ ایک اسکروٹ ڈھویلا ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آپ کچھ بھی بول لیں تو غود علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آیا قالا انہوں نے کہا اچھا اِنِّ وَشْهِدُ اللَّهِ تمہارے معبود ہماری بگاڑ سکتے ہیں ہمارے دماغ کو پرولم میں ڈال سکتے ہیں اسکروٹ ہیلا کر سکتے ہیں بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اَوَشْهِدُو کسی کو نہیں جتنے بھی تمہارے معبود ہیں سب کو انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کو بھی ساتھ لے لو ان کو انکار کیا تو ان کو غصہ آئے گا وہ ہمارا بگاڑنا چاہیں گے ٹھیک ہے مِن تُونی اور اللہ کو چھوڑ کر کے فَقِی تُونی جمعیہ تم سب لوگ مل کر کے جو ہے میرے خلاف چالیں چلو اَسُمَّا لَا تُمْ زِرُون اور پھر مجھے محلت بھی مت دو یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا تین دن کے بعد تم لوگ میرے خلاف سائش کرو نہیں ابھی سے کوئی محلت وغیرہ نہیں تم لوگ بھی اور تمہارے معبود بھی سب لوگ مل جل کر کے میری خلاف سائش ہے چلو اِنِّ تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر ربی وربکم جو میرا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے مَا مِنْ دَابْبَتِن نہیں ہے کوئی جاندار اِلَّا مَگَرْ ہُوَا آخِ زُمْبِ نَاسِیَتَهَا مگر وہ اس کی پیشانی سے اس کو پکڑے ہوا ہے یعنی دنیا کا کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اِنَّا رَبِّ عَلَى سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے یعنی سیدھے راستے پر ہے اس مراد کیا ہے کہ سیدھے راستے پر ہے تو جس کو خدا تک پہنچنا ہے وہ سیدھے راستے پر چل کر کے پہنچ جائے اس تک سیدھا راستہ کیا ہے جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو جو اسے منع کیا ہے وہ مان جاؤ وہ سیدھا راستہ ہے تو اس نے منع کیا ہے کہ صرف میرے ہی عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو تو سب کو چھوڑ دو کہیں مجھ جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ ڈاریٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ پھر وہاں سے آؤ جاؤ وہاں سے آؤ تو یہ سیدھا راستہ ہے اس لحاظ سے جہاں کلیر کٹ بات کیے وہ تو نوہ علیہ السلام بھی جلالی تھے تو جیسا سوال ویسا جواب کانفیڈنس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا فَإِن تَوَلَّو اگر تم لوگوں نے مو موڑ لیا ہے کہ ٹھیک ہے میرا چیلنج میں قبول نہیں ہے لیکن میرے بات بھی جہاں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ تو پس یقیناً میں نے پہنچا دیا تم لوگ مَا أُرِسِلْتُ بھیِهِ لَيْكُمْ جو میسیج دے کر کے میں بھیجا گیا تھا تم لوگوں طرف بلکہ میسیج پہنچایا نہیں ہو بلکہ میسیج پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہو تب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو فنا کر دے گا تمہاری جگہ پہ کوئی دوسری قوم کو تمہاری جانشی بنا دے گا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا اور میرا رب جانشی بنا دے گا ایک ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی کیونکہ رسول کا انکار کرنا آسان نہیں ہے رسول کوئی سائل بن کے نہیں آتے سائل کے انداز میں دعوش ضرور پیش کرتے ہیں لیکن وہ عدالت بن کر کے آتے ہیں سائل نہیں بلکہ عدالت مانو گے تو دنیا کے امام بن جاؤ گے نہیں تو نس تو نابوت کر دے جاؤ گے تو نوہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تم لوگوں کو دوسری قوم کا جانشی بنا دے گا تم کو فنہ کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا جب ایسا کرے گا تو تم کچھ نہیں اس کا نقصان کر پاؤ گے وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيَّعَ کچھ بھی تم لوگ اس کا نقصان نہیں کر پاؤ گے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ حَفِيظ اب بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر تو میرا بھی نگران ہے تم سب کا بھی نگران ہے اب لونگ اسٹری کٹ انٹو شاٹ بڑی کہانی کو اب مختصر کیا جائے فائنل کیا ہوا انجام بتائیے وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا نَجَّئِنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ تو ہم نے بچایا ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ یعنی ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین ساتھی کو بچایا کیسے بچایا؟ بِرَحْمَتِ مِنَّا ایک ایسی رحمت سے جو ہمارے پاس سے آئی تھی ایسے تو دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وچھائی ہوئی ہے لیکن نہیں رحمت خصوصی کے ذریعے سے ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین ساتھی کو بچایا وَنَجَّئِنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيصٍ اور ہم نے ان لوگوں کو بچایا ایک گاڑھ عذاب سے بہت خطرناک عذاب آیا تھا قوم آدھ پر یعنی مسلسل آدھی طوفان بارش وغیرہ ہوتی رہی تو اس لحاظ سے سات آٹھ سب علیان و سمانیت ایام سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور آدھی طوفان کہ ایک ایک آدمی کو گھر سے گھیچ کر کے وہ لا کر کے باہر پٹک گیا ایسے عذاب صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا اس آدھی طوفان میں بھی اور پھر جتنے بھی کافر قوم تھے سب کو برباد کر ریا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْقَعَادْ یہ ہیں قوم آدھ کی کہانی تو عرب والے یہ کچھ نہ کچھ ان کی سٹوری جانتے تھے سنتے تھے جیسے ہم لوگ بچے میں ہم لوگ بچے جانتے نہیں انگریز آئے تھے یہاں پر حکومت کیے تھے ہم لوگوں کو غلام بنا لیے تھے پھر آزادی ملی تو اس طرح ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ کہانی عرب میں وہ مو در مو سنتے چلے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْقَعَادْ یہ ہے قوم آدھ کی ڈیٹیل کہانی جَهَدُو بِعَایَاتِ رَبِّمْ ان لوگوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کے آیات کا اَوَعَسَوْ رُسُلَهُ اور ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رسولوں کی اب یہ دیکھیں یہ رسول تو یہاں پر رسول جہاں واحد نہیں ہے رسولہو نہیں ہے رسولہو اپنے رسولوں کی یہ رسولوں جہاں یہ سمجھ جائے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شروعات میں شروعات میں سمجھ جائے کہ نبی آتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں رسول بھیجا جاتا ہے لیکن میں بتایا کہ نبی آرسول سینانمیس ہے تو ایک بھی وہ استعمال ہو جاتا ہے کئی نبی آئے نبی آئے سمجھاتے گئے ان کی بھی نہیں مانے ان کی بھی نہیں مانے ان کی بھی نہیں مانے آخر میں فائنل وارننگ لے کر رسول آتے ہیں تو ان کو بھی نہیں مانے اس لحاظ سے ان لوگوں نے کئی نبیوں کو کئی رسولوں کو انکار کیا اَوَتَّبَعُ اَمْرَكُلَّ جَبَّارِنَنِيدٍ تو رسولوں کی بات نہیں مانے تے کن کی بات مانے تو انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن کے حکم کی یعنی جو ان کا دشمن تھا سرکش تھا نافرمان تھا ان کے بات مانتے رہے لہذا کیا ہوا کہ وَأُتْبِعُ فِي هَازِ دُنْيَا لَانَةِ دنیا کے زندگی میں ان کو لانت میں مبتلا کر دیا گیا وَغْيَعُمِ الْقِيَامِ اور قیامت کے دن پر ان پر لانت ہی ہوگی تو آج دیکھ لیجئے کوئی بھی عاد نام آج تک رکھا ہے سمود کوئی نام رکھا ہے کافر بھی رکھنا پسند نہیں کرتا دنیا کی زندگی میں ان کو لانت میں مبتلا کر دیا گیا اور قیامت کے دن تو مبتلا ہوں گے اَلَا اَلَا اِنَّ عَادًا قَفَرُ رَبَّهُمْ آگا ہو جاؤ بے شک قوم عاد کا کیا جرم تھا قَفَرُ رَبَّهُمْ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا مکہ والوں تمہوں کا بھی جرم کیا ہو رہا ہے کہ تم بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہو ان کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں مان رہا ہو اَلَا بُعْدَ الْلِعَادٍ قَوْمِ حُود آگا رہو فٹکار ہے ہاتھ کے لیے جو کون تھی قومِ حُود تھی بودھ علیہ السلام کی قوم اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہانی سنا کر کے کس کو ورن کیا مکہ والوں کو کہ ان کا بھی جرم وہی تھا جو جرم تمہارا ہے تو کیوں نہ وہی انجام تمہارا ہوگا جو ان کا ہوا تو پچھنے کا کیا اپائے ہے جو حود علیہ السلام نے بچایا جو نوع علیہ السلام نے بتایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم لو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف آ جاؤ تو تم لو